موسیقی اسلام علیکم میرا نام ڈکٹر حادی یوسف ہے اور میں چودی پرویزلائی انسٹیوٹ آف کارڈیاروجی میں از ایک انسلٹرن کارڈیاروجیس کام کرتا ہوں آج ہم ورڈ ہائپرٹنشن ڈے کے حوالے سے بات کریں گے بلڈ پریشر یعنی کہ بلند فشار خون جسے عام زبان میں کہتے ہیں ایک انتہائی خطرناک اور مولک بیماری ہے اور اس کی وجہ سے بھی اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی اویرنس چاہیے کہ بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے بلڈ پریشر عام طور پر آپ کی روز مرہ کی جو روٹین لائف ہے اس میں ورزش کا نہ ہونا نمک کا زیادہ استعمال اس کے علاوہ گردوں کی مسائل کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے ہماری جو روز مرہ کی ڈائٹ ہے اس میں مرغن غزائیں ہیں پیزا ہیں چیزیں ہیں ان سب کے وجہ سے بھی آپ کا کلسٹرول لیول بڑھتا ہے اور اس کے وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے اب بلڈ پریشر کی وجہ سے خود بھی ایک خطرناک بیماری ہے اور اس کے وجہ سے بھی اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس میں دل کے امراض بھی بلڈ پریشر قیدا کرتا ہے اس کے علاوہ گردوں کا فیل ہو جانا کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے پیشنٹس میں بہت زیادہ ہے وہ بھی بلڈ پریشر کا کنٹرول نہ ہونا ہے اس کے علاوہ فالج کا ہونا یہ بھی بلڈ پریشر کنٹرول نہ کرنے کے ویسے ہے تو یہ آگاہی بہت ضروری ہے کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جائے بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں روز مرہ کے زندگی میں آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں اچھی خوراک کھائیں سیر کریں روزانہ پندرہ سے بیس منٹ آدھا گھنٹہ اپنی لائف کا حصہ بنائیں کہ ہم نے چلنا ہے نمک کا استعمال کم کریں اپنی خوراک میں سبزیاں استعمال کریں تازہ فروٹ کھائیں گوشت اور اس طرح کے برگر پیزا ان چیزوں سے خود بھی بچیں اپنے بچوں کو بچائیں تاکہ آنی والی نسل جو ہے بلڈ پریشر سے بچ سکے یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کرنا بہت ضروری ہے اس کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے اگر آپ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دل کی بیماریاں بھی جن میں شامل ہیں فالج جیسے سے مریض ہیں تو میرا آپ سب سے کہنا کا مقصی یہ ہی تھا کہ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور بہتر زندگی گزاریں اور ہلڈی لائف جو ہے وہ گزاریں چونکہ بہت ضروری ہے آج کا لوگو جیسے ہے measure your blood pressure control it and live longer Thank you موسیقی موسیقی